جب بہمین بغیرت ہو جائے برہنہ ہو کر نیم برانہ ہو کر باپ کے بھائی مجھے میری چودرات چاہیے مجھے میری نمبرداری چاہیے مجھے میرا عوضہ چاہیے پھر میرے عزیزو جب بہمین بغیرت ہو جائے برہنہ ہو کر نیم برانہ ہو کر باپ کے بھائی کے سامنے آ جائے سینہ دپٹہ کھول کے سامنے آ جائے پھر دیکھ کے وہ اس قرآنے والا تو تیار ہو جا خدا پاک کی قسم ہے تجھ اپنی غیرت کے لٹنے کا خیال نہ آیا پھر خدا پاک کی طرف سے لعنت کا دو گلے میں ڈھالنے کے لئے تیار ہو جائے پتہ نہیں کون سے ملک کے اندر جماعت گئی پوری مملکت میرا عزیزو یہودیوں عیسائیوں کی تھی یونی فرمایا ارکان سنانا کلمہ سنانا مقصد زندگی سنانا طرز زندگی سنانا لوگوں کو پکڑ پکڑ کر خدا کے گھر میں لے کے آنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنا فرمایا جاؤ ہوتل میں جا کے ٹھیل لگا لو ہوتل میں جا کے اپنی سرائے اپنے کمرے کرائے پہ لے لو بس صبح یہ کرنا سنت کا لباس پہننا سر پہ پگڑی باننا سنت طریقے کا گھرتہ پہننا پجامہ شرد دخنوں سے اوپا رکھنا ہاتھ میں تسبیح پکڑنا اللہ کا ذکر کرنا تم اس بزار میں چلے جانا تم اس بزار میں چلے جانا تم اس بزار میں چلے جانا اور دنیا والوں کو بتا دینا ہم امریکہ والوں کا کردار نہیں لے کے آئے مدینے والوں کا کردار لے کے آئے رب بلالہ ویل کی قصہ میں انہوں نے کردار مصطفیٰ دکھا دیا اس کردار مصطفیٰ کو دیکھ کر کئی کافروں نے محمد کا دبلائے ہوا کلمہ پڑھ لیا نراز نہ ہونا یا تو مسجد کے امام صاحب کو نہیں پتا کہ سنت کا لباس کیسا ہے دانے دانے کا حساب لوں گا رتی رتی کا حساب لوں گا لیکن دنیا کہاں میں جیب میں پیسہ کہاں رکھوں سلوکے میں پیسہ کہاں رکھوں علماری میں پیسہ کہاں رکھوں فرمایا جہاں جا رکھے گا کہیں نہ کہیں تکیتی ہوگی کہیں نہ کہیں حملہ برائے گا تیری جیب کو تیری تجوری کو اور کجاڑ کے چلا جائے گا اللہ پھر کیا کرو اے میرا بندہ دنیا کے اندر پیسہ محفوظ کرنا تیرا کام ہے اور آخرت کے اندر تیرا پیسہ تُو میرے ہاتھ میں دے بڑا چڑھا کر تجھے لٹا دینا میرا کام ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا خَرْطَنِي اِلَا مُجھے میری چودرات چاہیے مجھے میری نمبرداری چاہیے مجھے میرا عوضہ چاہیے فَيَرَيْا عزیزَوْ جَبْ بِهْمِ مجھے میری نمبرداری چاہیے